آج ہم مدینہ منورہ کے علاقے سقیہ میں موجود سقیہ کوئیں اور مسجد سقیہ کے بارے میں جانیں گے سقیہ ایک جگہ کا نام ہے جو حرہ غربیہ یعنی مغربی محلے میں واقع ہے وہاں حضرت سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زمین تھی آج کل اس کا زیادہ حصہ قدیم ریلوے اسٹیشن کے احاتے میں آیا ہوا ہے اس علاقے کو سقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئیں بہت زیادہ تھے نیس تاریخی روایات میں ہے کہ جب شاہ یمن طبعہ نے مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے اس جگہ قیام کیا تو اسے بہت پیاس محسوس ہوئی تو بارش آگئی اس نے اس علاقے کا نام سقیہ رکھ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام بدر تشریف لے جا رہے تھے تو اسی مقام سقیہ میں لشکر کی تنظیم نو گی یہیں وضو کیا اور نماز ادا فرمائی تھی آپ سقیہ کے کوئیں سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے آپ کی نماز کی جگہ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مسجد تعمیر کروا دی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سترہ رمضان المبارک دو ہجری میں مدینہ منورہ سے نکلے اور بیر سقیہ پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ آپ نے مغضو فرمایا اور نماز پڑھی اور دعا فرمائی اے اللہ ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لئے دعا کی تھی اور بے شک تمہارا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے لئے دعا کرتا ہے کہ ان کے سا اور مد میں برکت عطا فرما اور ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضوہ بدر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی طرف نکلے ہمارے پاس ستر اونٹ تھے ایک اونٹ پر دو دو تین تین چار چار آدمی باری باری سوار ہوتے تھے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ میں مالدار تھا اور چلنے میں قوی تھا اور ان سے زیادہ تیر انداز تھا میں جاتے اور وافسی آتے اونٹ پر سوار نہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکیہ کے لئے مدینہ سے جدا ہوئے تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ بے شک وہ صحابہ پیدل ہیں پس ان کو سواری عطا فرما اور وہ ننگے ہیں ان کو لباس عطا فرما اور وہ بوکے ہیں ان کو کھانا کھلا اور وہ فقیر ہیں ان کو غنی فرما اپنے فضل کے ساتھ حضر سعال بیان کرتے ہیں جب ہم واپس آئے تو ہر شخص کو سواری مویسر تھی ہر ایک آدمی کے پاس ایک یا دو اونٹ تھے اور جو صحابہ بے لباس تھے انہیں لباس عطا کیا گیا اور کھانے کا ہر ایک کو بہت زیادہ راشن دیا گیا اور قیدی کفار کے فدیے کے حصے سے ہر آدمی مالدار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی حضرت سلمہ کی روایت ہے کہ حضرت عنیس بن مالک ہند اسما اور حارسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے لیے سکیہ کے کوئیں سے پانی کے گھڑے بھر کر لاتے آپ کا خادم رباح جو سیاہ غلام تھا آپ کے حکم سے کبھی غرس کے کوئیں سے پانی لاتا اور کبھی سکیہ کے کوئیں سے عاصم بن عبداللہ حکمی کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو تشریف لے گئے تو سکیہ کے کوئیں سے آپ نے پانی نوش فرمایا اور بعد میں بھی وہاں کا پانی پیتے رہے احمد عباسی کہتے ہیں کہ اسی سکیہ کے مقام پر حضرت عمر نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر دعائے استسقا کی تھی تب حضرت عباس نے یہ دعا کی اے اللہ مصیبت ہمیشہ گناہ کی وجہ سے پڑتی ہے اور توبہ کے سوا دور نہیں ہوتی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ گناہوں والے ہاتھ اور پیشانیہ توبہ کے لئے پیش ہیں ہمیں بادلوں سے پانی دیجئے یہ کہنا تھا کہ آسمان پر پہانوں جیسے بادل آگئے اور سب ترو تازہ ہو گئے اور لوگوں کو روزگار مل گیا اس لئے حضرت عباس کو ساقل حرمین کہتے ہیں چونکہ یہ مسجد سقیہ کے علاقے میں اور سقیہ کے کوئے کے قریب ہے اس لئے اس کا نام مسجد سقیہ ہے یہ قدیم ریلوے سٹیشن کے حدود کے اندر جنوب کی طرح واقع ہے اور مسجد نباوی شریف کے جنوب مغربی کونے سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ابراہیم آیاشی لکھتے ہیں کہ مسجد سقیہ ریلوے سٹیشن کی جنوبی دیوار کے اندر ہے جنوب میں تقریباً دس میٹر کے فاصلے پر سقیہ کا کونہ ہوتا تھا جسے سڑک بنانے کے لئے ختم کر دیا گیا سمہودی کے کہنے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنے کی جگہ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد تعمیر کرا دی تھی ابن شبہ نے ان مساجد کے زمن میں اس مسجد کو شمار کیا ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی یہ مسجد مدینہ منورہ کے باب الامبریہ میں ریلوے سٹیشن کی بار کے اندر اور سٹی سیکیرٹی کی عمارت کے مقابل واقع ہے مسجد سقیہ تین گمبندو والی ایک چھوٹی مستطین مسجد ہے جو ایک سو بیس مربع میٹر کے رقبے پر بغیر مینار کے واقع ہے مدینہ میں تاریخی مقامات کی بحالی کے پروگرام کے تحت اس کی بحالی کی گئی تھی اور بحالی کے عمل میں اس کے منفرد طرز تعمیر کی تحفظ کو مدینہ نظر رکھا گیا